سبسکرائب to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel سینئر کے ہوتے ہوئے جونئر کو آئی جی سنگ کیسے لگا سکتے ہیں صوبائے وزیر ناصر حسین شاہ کی کابینا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو سینئر کے ہوتے ہوئے اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو 21 گریڈ میں ہو اور اس کے نیچے 22 گریڈ کا جو افسر ہے سینئر اگر مجید دستی صاحب ان کی نومینیشن تھی کہ ان کو وہاں پہ کیا جائے حضرت داخلہ سوہیل انورسیال کہتے ہیں آئی جی کے اختیارات نہیں چھینے گئے اے ڈی خاجہ کی پیش کردہ تجاویز پر تحفظات ہے آئی جی کے کوئی بھی پاور نیچ دیے گئے ابھی بھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ہولی ہو آپ کو علایہ حمل کوٹ وغیرہ سے رجوع کریں گے سوال سے دیکھئے یہ باتیں تو ابھی نہیں کی جا سکتے لیکن یہ سارے آپشنز موجود ہیں آئی جی سن نے ایک بار پھر عدالت جانے کا انڈیا دے دیا کہا عدالت سمیت تمام آپشنز کھلے ہیں کابینا صوبے کے عوام کی نمائندہ ہے وہ وہی فیصلہ کرے گی جو سندھ اور جمبوریت کے حق میں ہو امید ہے کابینا عوام کو مایوس نہیں کرے گی یہ دو بھائی جو ہیں ایک مظلوم اور معصوم بن جاتا ہے مجھے کیوں نکالا جتنا بڑا ڈراما باز دوسرا ہے میں نے کے بھی دیکھا ہی نہیں تو بڑا ڈراما شکر ہے ایک بھائی تو گیا اب انشاءاللہ دوسرا جانے والا ہے مظلوم شکل والا بھائی چلا گیا اب دوسرے کی باری ہے کپتان کا امیہ والی میں کھلاریوں سے خطاب وزیدالہ پنجاب کو ڈرامی باز خرار دے دیا کہتے ہیں پولیس میں اسلاحات کے بجائے وردیاں تبدیل کر کے اہلکاروں کو ڈاکیاں بنا دیا گیا عمران خان ستیہ ناس اور بیڑا غرب ڈرگیٹ کے کمانڈر ہیں وزیر داخلہ حسن اقبال کی ایک بار پھر کپتان پر چڑھائی بولے اداروں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ناکام سیاستدان اور لوبی غیر آئینی اقدام کے لیے بیانیاں بنا رہے ہیں انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے نون لیگ میں کوئی تقسیم ہے نہ کوئی فاورٹ بلوک بن رہا ہے اگلے انتخابات میں نون لیگ منظم جماعت بند کر اترے گی چہدری نصار کا مخالفین کو پیغام کہا اہدوں کے پیچھے کبھی نہیں بھاگا کوئی مجھے سیاسی طور پر خریدنے کی کوشش نہ کرے پارٹی قیادت کی خواہش مند نہیں ہوں نواز شریف بھی قائد ہیں اور قیادت کرتے رہیں گے مریم نواز کا ٹوئٹ امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ شہباز شریف میرے ہیرو ہیں پارٹی یا خاندان میں اختلافات کی باتیں بے بنیاد ہیں جیلے نا اہلی نظر بندیاں اور عدالتی مقدمات سب دیکھ لئے اب انجام کی فکر نہیں پاکستان کو واضح پیغام دیا اگر ہمارے تحفظات دو نہیں کر سکتے تو ہم یہ کام خود دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں عودے آنے جانے چیزیں ہیں حکومتیں آنے جانے چیزیں ہیں میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکتے ہیں تاریخ میں پہلی بار قوم پارلمنٹ حکومت اور اپوزیشن نے امریکیوں کو دو ٹو پیغام دیا کہ عزت دو گے تو عزت کریں گے پاکستان کی مزید جگہ سائی برداشت نہیں کریں گے سابق وزیر داخلہ چودری نصار کی میڈیا سے گفتگو کہا باہمی اتحاد سے دشمنوں کے عزائم اپنی موت میں انتظار کی گھڑیاں ختم آٹھ برس پہلے ٹوٹنے والا سلسلہ وہی سے دوبارہ جڑے گا چھکے لگیں گے گلی آڑیں گی سری لنکن ڈیم آج رات پاکستان آئے گی ائرپورٹ پر مہمانوں کا پرتباک استقبال کیا جائے گا اسٹیڈیم کے اطراف سیکیورٹی سخت پوچر گیا کرکٹ کا بخار خواتین کی میچ دیکھنے کے لیے خصوصی تیاریاں پاکستانی پرشم کا لباس اور چوریاں خرید لیں تیاریاں پوری ہیں شرٹ لے لی ہیں سارے چیزیں ٹکٹ نہیں لیں مگر گھر پہ بیٹھ کے دیکھ لیں گے میں کافی گیترنگ وغیرہ ہے اور میں آئیوں یہاں پہ سپیشل ڈریس لینے کے لیے اپنا گرین اور وائٹ لیکن پھر حال کوئی ملا نہیں ہے لیکن تلاش میری جاری ہے اور اکیلے پنجاب اسمبلی بھی میچ دیکھنے سٹیڈیم جائیں گے میرے بیٹے ہیں اور دونوں کو کرکٹ کا بہت چاک ہے فیملی کے ساتھ زیادہ بندہ انجوائی کرتا ہے میل کے جا کے دیکھنے کا کوشش تو میرے یہی ہے کہ سٹیڈیم میں دیکھوں میرا بیٹا ابھی سے زید کر رہا کہ میں نے میچ دیکھنا ہے پاکستان کا میچ جب بھی دیکھتی ہوں بیٹھ کے تو وہ پاکستان جیتا ہے میرے لیے یہی اونر بہت زیادہ ہے نواز شریف کی جانب سے ٹرائل رکوانے اور نیب ریفرنسز چیلنج کرنے کا معاملہ ریجیسٹرار آفیس کے اعتراضات کے خلاف اپیل کی جلد سمات کے لیے درخواست دائر اپیل دو نومبر کو سمات کے لیے مقرر کی جائے نواز شریف کی استعداد عبرانک خان کے ترمیم شدہ جواب اور بیاند حلفی میں تضاد ہے نئی دستاویزات کو مختلف کیا جائے اساق سے چھپانے پر کپٹان کو نا اہل قرار دیا جائے حنیف عباسی نے عبرانک خان کے مواقف میں تضادہ پر دخواست دائر کر دی معمولی مقدمے میں میرا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا نواز شریف پر تو کرپشن کے سنگین الزامات ہیں لیکن وہ پھر بھی آزاد گھوم رہے ہیں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ہٹ پڑے کہا ملک میں انصاف کا دھورا نظام ہے کسی دنیاوی عہدے کی خواہش نہیں اب آکس فورٹ سے اسلام آباد چین سے روس تک صرف اسلام کی بات کروں گا شہم مترشی کا درگاہ باہدین زکریہ پر خطاب کہا وہ بات کریں گے جو ملک کے مفات میں ہوگی ملزمان سے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ بانی ایمکیو ایم سمیت دیگر ملزمان کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دیئے گئے کچھ لوگوں نے حماس صدقی کی پارسائی کی قسم کھائی وقت کے ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ اگر کچھ لوگوں نے ان کی پارسائی کی قسمیں کھائی ہیں تو میرے خیال میں آنے والا وقت اس کو بھی ثابت کر دے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا رعوب صدقی کہتے ہیں عدالت نے مجھے سانہ بلدیا کیس میں بے گناہ قرار دیا لوائقین کو انساق ملنا چاہیے بلدیا فیکٹری میں مزدوروں کے قتل عام میں ملوث مجرموں کو تختہ دار پر لٹکانا چاہیے پی ٹی آئی رہنمان نعیم الحق کا ٹوئیٹ کہا کئی سال تک مشرف اور پیپلز پارٹی قاتل ایمکیو ایم کو بچاتے رہے اخوان صوبے کنر کے ڈپٹی گورنڈر قاضی محمد نبی پشاور صلاح پتا قاضی نبی گردوں کے علاج کے لیے پشاور آئے تھے اخوان صفارت خانے کا دفتر خارجہ سے رابطہ قاضی نبی کی گمشدگی کا معاملہ اٹھایا دفتر خارجہ کی اخوان گورنڈر کی جلد بازیابی کی عقیم دہانی چار صدہ میں ناکے پر نارکنے پر کسٹم اہلکاروں نے گاڑی پر گولیاں برسا دی فائرنگ سے گاڑی میں سوار پولیس انسپیکٹر چہنشاہ زخمی ہو گئے تشویشناک حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا سباہ میں اکان کی ٹکر سے طالب علم کی ہلاکت کا واقعہ سی سی ٹی وی پوٹیج آج نیوز نے حاصل کر دی نوائقین کا لاشت سڑک پر رکھ کر احتجاج پولیس سے ڈرائیور کی فوری گرفتادی کا مطالبہ اجرت کیوں مانگی راجنپور میں زمیدار جلات بن گیا مزدوری مانگے پر ملازم کی زبان کارڈ ڈالی متاثرہ شخص تشویشناک حالت میں اسپطال منتقل پولیس کی باثر ملزم کو بچانے کی کوشش مقدمہ درج نہ ہو سکا علی پور میں زہریلی لسی سے متاثرہ ایک اور خاتون دم توڑ گئی جا وہاں کفراک کی تعداد تیرا ہو گئی پولیس نے واقعہ کو حادثہ قرار دے دیا کہا کہ متاثرین کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی پشاور میں کئی قیمتی زندگیاں نگلنے کے بعد قاتل ڈینگی خیبر ایجنسی پہنچ گیا جمرود میں ڈینگی سے متاثرہ خاتون جامحق بیالیس سالہ خاتون میں چند روز قبل وائرس کی تصدیق ہوئی تھی امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کا معاملہ ٹرمپ انتظامیہ نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا دفتیشی ٹیم کے سربراہ روبرٹ ملر نے پہلا کرمینل چارج بھی فائل کر دیا آئندہ ہفتے میں اہم گرفتاریوں کا امکان غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ پھارویر ونسن کے واحد جوز بوش سینئر بھی خواتین کو حراسہ کرنے والوں کی فیرس میں شامل ہو گئے ادھاکارہ ہیڈل سے بھی چار خواتین کو حراسہ کرنے کا ان کے شاب جوز سینئر نے ادھاکارہ سے معافی بھی مانگ دی بیجی صدر ڈانلڈ ٹرمپ بھی ہیلووین کے رنگ میں رنگ گئے ٹرمپ کی اوول ہاؤس میں مختلف روپ دھارے بچوں سے ملاقات دلچسپ سوالات نے محول کو مزددار بنا دیا اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کے رنگ رسلی اور میں ہوں علی عابد بلٹن کا آغاز کریں گے آئی جی سندھ کو ہٹانے کے لیے سندھ حکومت کی کوششوں سے اس بار صوبائی حکومت نے قانونی جواز ڈھونڈ لیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایڈی خاجہ کے گریڈ 21 کا فائدہ اٹھا کر پولیس چیپ کا تاج گریڈ 22 کے سردار عبد المجید دستی کو پہنانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے کابینہ نے بھی ایڈی خاجہ کو ہٹانے کی تجویز دے دی جنہیں اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا اور اس کے بعد گورنر کو بھیجے جائیں گے سندھ حکومت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل پر بھی غور کر رہی ہے یہ بھی اطلاعات ہے کہ کابینہ نے ایڈی خاجہ کے جانب سے پولیس میں اصلاحات کے لیے پیش کردہ تجاویز بھی مسترد کر دی دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ایڈی خاجہ کو مدت پوری ہونے تک عہدے سے نہ ہٹایا جائے جو الیکٹبل ہوتے ہیں وہ ریسپانسبل ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ جو ریسپانسبل ہے اس کے پاس آتھارٹی بھی ہو آئی جی کے کوئی بھی پاور نیچ لیے گئے ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو رولنگ ہے اوپی ایس پہ رکھنے کا ہٹانے کا اور سینئر اور جونئر کا وہ بھی سپریم کورٹ کی جنگمنٹ ہے اور اس میں بھی اتفاق سے خود ایڈی خاجہ صاحب پیٹیشنر ہے سندھ حکومت کی نمائندہ جماعت ہے کیابنٹ اس کو اختیار ہے فیصلہ کرنے سندھ کے امن امان کے حق میں ہوگا مجھے یقین ہے کہ ہماری قابلہ کبھی اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کرے دیکھیں یہ باتیں تو ابھی نہیں کی جا سکتے لیکن یہ سارے آپشنز موجود ہیں سینئر کے ہوتے ہوئے اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو اکیس گریڈ میں ہو اور اس کے نیچے بائیس گریڈ کا جو افسر ہے سینئر سار مجید دستی صاحب ان کی نومینیشن تھی کہ ان کو وہاں پہ کیا جائے ہر سال گنے کی کٹائی سے ذرا پہلے آئی جی ایڈی خاجہ سے سندھ حکومت ناراض ہو جاتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ جانیے سپورٹ میں ایڈی خاجہ سندھ سرکار کو پھر کھٹکنے لگے سبائی حکومت ایڈی خاجہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں گزشتہ برس گنے کی کٹائی کے دوران ہی آئی جی سندھ کا مسئلہ اٹھا تھا وجہ یہ ہے کہ اندرونے سندھ گنے کی فصل تیار ہے اور سندھ کی شگر ملوں کے مالک سیاسی شخصیات ہیں جو گنہ من پسند قیمت پر خریدتے ہیں اور اس مقصد کے لیے سندھ کے کاشتکاروں پر پولیس کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے جس اکتا برس بھی بدین کے کاشتکاروں نے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کو شکایات ارسال کی تھی کہ ایس ایس پی بدین زبردستی ان کا گنہ ایک مفتوس شگر مل کو بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں جس پر آئی جی سندھ نے سخت نوٹس لیا تھا اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں کی میرٹ پر بھرتیاں ہوئی تھی اس عمل پر بھی سندھ سرکار آئی جی سے ناراض ہے جبکہ کلیفٹن میں آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور شگر ٹائکون کے گھر پر چھاپا اور اسلحے کی برامدگی بھی ناراضگی کا سبب ہے اب ایک بات سندھ گننے کی پسل تیار ہے اور سندھ حکومت ایڈی خواجہ کو ہٹانے کے لیے قانونی راستے تلاش کر رہی ہے اور اب بعد پی ٹی آئی صدبرہ عمران خان کی جو کہتے ہیں وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کب تک قوم سے ڈراما کرتے رہیں گے پنجاب پولیس کے تبدیلی کے بجائے وردیاں بدل دیں ایک بھائی چلا گیا اب دوسرا بھی جائے گا میاں والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان پر اعتماد دکھائے دیئے انہوں نے کہا کہ اقتدار ملا تو پنجاب پولیس کو ٹھیک کریں گے ایف بی آر اور نیب کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا نیب بڑے ڈاکوں کو پکڑ لے تو چھوٹی کرپشن خود ختم ہو جائے گی یہ دو بھائی جو ہیں ایک مظلوم اور معصوم بن جاتا ہے مجھے کیوں نکالا جتنا بڑا ڈراما باز دوسرا ہے میں نے کہا بھی دیکھا ہی نہیں تو بڑا ڈراما شباہ شریف کتنی دیر اس قوم سے ڈرامے کرو گے ہم پنجاب کی انشاءاللہ پولیس ٹھیک کریں گے ویسے نہیں کریں گے جو شباہ شریف نے کیا اس نے ان کی وردیاں بدل دی اچھی بلی وردیاں تھی ڈاکیاں بنا دیئے شکرہ ایک بھائی تو گیا اب انشاءاللہ دوسرا جانے والا ہے خودر وفاقی وزیر داخلہ احسان اقبال کا ایک بار پھر کہنا ہے کہ امران خان ستیہ ناس بیڑا ہر برگیٹ کے کمانڈر ہیں درنوں میں قوم کا وقت سائی کیا دو ہزار اٹھارہ میں وقت پر انتخابات ہوں گے پینما ڈرامے نے چودہ میلینز کا نقصان کیا انہوں نے کہا کہ ملکی داروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ناکام سیاستدان اور لوبی غیر آئین اقدام کے لیے بیانیاں بنا رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں شیخ رشید کو ننگے پاؤں دورتے دیکھا گیا اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے ہروں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے البتہ چند مایوس لوگ چند ناکام سیاستدان فوج کے ریٹائر لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر آئین اقدام ہوگا شاید ہم کہیں سفیر لگ جائیں گے ہم کوئی کابینہ میں آ جائیں گے مسلم لیگ نون جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور فوج جو پاکستان کا سب سے بڑا طاقتور ادارہ ہے ان کے درمیان جنگ لڑا دی جائے ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کرا دی جائے تاکہ ہمارے لیے چور دروازہ کھل جائے ادھر وزر مملکت برا اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ امران خان نے آج پھر وہی جھوٹ بولا حسد اور اقدار کی ہوا سے انہیں دماغی مریض بنا دیا ہے امران خان نے چاہ برس میں جتنا وقت جھوٹ بولنے میں ضائع کیا اگر اتنا وقت شہباز شریف سے ٹریننگ میں گزارتے تو آج خیبر پختنخواہ میں پنجاب جیسی ترقی ہوتی جلسوں میں جھوٹ بول کر لوگوں کی خدمت نہیں ہوتی اور نہ ہی تبدیلی آتی ہے تبدیلی کے لیے شہباز شریف کی طرح دن رات کام کرنا پڑتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اشتیال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیس میں پولیس نے فاروق ستار اور آمر خان سے تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی بنانے کی درخواست کر دی ہے عدالت میں جمع زمنی چالان میں دونوں رہنماوں کو مجرم بھی قرار دیا گیا ہے ایمکیم پاکستان کی مشکلات کم نہ ہوئی فاروق ستار اور آمر خان کے خلاف اسر نو تفتیش کا فیصلہ ہو گیا سن پولیس نے محکمہ داخلہ سن کو نئی جی آئی ٹی بنانے کیلئے خط ارسال کر دیا بانی ایمکیم کی اشتیال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیس میں پولیس نے زمنی چلان جمع کرا دیا چلان میں ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار اور آمر خان کو مجرم قرار دیا گیا پولیس نے دعویٰ کیا کہ فاروق ستار آمر خان کا تقریر سے لا تعلقی کا بیان جھوٹا ہے ویڈیو شوائد میں واضح ہے کہ آمر خان نے تقریر کی مکمل تائد کی اور کہا حکم پر عمل درامت ہوگا فاروق ستار اور دیگر رہنما تالیہ بجاتے رہے اور کارکنوں کو اشتیال دلایا چلان میں کہا گیا کہ ملزمان اشتیال نہ دلاتے تو میڈیا ہاؤسز پر حملہ نہ ہوتا دونوں ملزمان کے خلاف تھوش شوائد موجود ہیں ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کہتے ہیں کہ بائیس اگست کوبانی ایمکیم سے لا تعلقی کے بعد اشتیال انگیز تقریر کے مفضوع بیمانے ہو چکے زندھ حکومت حسین شاہدوں سے وفادارییں تدبیل کرنے کے لئے دباؤ ڈال رہی ہے ہمارے لاپتہ کارکنان اور اراکین پی ایس پی کیام سے برامت ہو رہے ہیں ایف آئی ایس سیفراز مرچن کے بیان کو بنیاد بنا کر ایمکیم کے رہنما پر منی لانڈرنگ کے کیز بنانا چاہتی ہے ایمکیم پاکستان اپنے اراکین پارلمنٹ اور رہنماوں کے ساتھ کھڑی ہے بائیس اگست سے اپنے آپ کو مکمل طور پر الہیدہ کرنے کے بعد دنیا کی طور پر ان مخدمات کبھی جواز نہیں رہتا ہے اور اپنی وفاداریہ تبدیل کر کے وہ پی ایس پی میں شامل ہوئی جو جیل میں اسیر ہیں ان کے اوپر یہ پریشر ہے اور جو وفاداری تبدیل کرے گا اس کے لئے آسانی اور اس کے لئے ریایت ہو جائے گی یہ ہو رہا ہے اور اب کرکٹ کی بات ہوگی شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار کل قضافی سٹیڈیم میں میلا سجے گا ایکشن ہوگا ری ایکشن ہوگا جس سے گریں گی تو دھڑکنے بھی بڑھیں گی پاکستان اور سری لنکا کی ٹی میں تقریباً آٹھ سال بعد کضافی سٹیڈیم میں مد مقابلہ رہی ہیں پاکستان اور سری لنکا کی ٹی میں تقریباً آٹھ سال بعد کضافی سٹیڈیم میں مد مقابلہ رہی ہیں مہمان ٹیم کے کھلاری آج شب پاکستان کے سرزمین پر قدم رکھیں گے ائرپورٹ پر شاندار استقبال کیا جائے گا قومی ٹیم بھی دبائی سے آج رات لاہور پہنچے گی سی سی کے آفیشلز بھی ہوں گے ٹیم کا پرتپاک استقبال بھی ہوگا سخت سیکیورٹی حصار میں ائرپورٹ سے ہوتل منتقل کیا جائے گا دوسرے جانب قومی ٹیم دبائی سے لاہور کی اڑان بھرے گی درمیان تیسرے ٹی ٹوینڈی کے لیے لاہور میں سیکیورٹی ہائی الٹ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قضافی سٹیڈیم کا چارج استعمال لیا ہے اسٹیڈیم کے اطراف اور ٹیم روٹ پر اہلکاروں کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے اسٹیڈیم کے اندر بھی تمام انتظامات مکمل کر لیا گئے اسٹیڈیم کا چارج سمال لیا سراغ رسا کتوں کی مرض سے سویپنگ بھی کر لی گئی دس ہزار اہلکار اسٹیڈیم اور ٹیم روٹ پر تائنات کر دی گئے فور لوڈ چیکن سے لوگوں کو گزاریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کو فل پرو بنانے کے لیے فضائی نگرانی بھی ہوگی شاید کی ان کے لیے ٹرافک پلان بھی جاری کر دیا گیا اور دو جگہوں سے روڈ کو بند کیا جا رہا ایک مسلم تاؤن موڈ سے لے کے کلمہ چوک تک فروزپر روڈ کو بند کیا جائے گا اور دوسرا لیبرٹی مارکیٹ کا جو راؤنڈ آباؤٹ ہے لیبرٹی راؤنڈ آباؤٹ ہے اس کو بند کیا جائے وہی ٹیم ہے جس پر آٹھ سال قبل دہور میں ہوتیل سے قدافی اسٹیڈیم جاتے ہوئے درشتگردوں نے حملہ کیا تھا واقعے میں کچھ لنکن کھلاری زخمی بھی ہوئے تھے تین مارچ دوہزار نو پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ دن درشتگردوں نے جنٹلمن گیم کرکٹ کو بھی نہ بخشا لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملہ کر دیا مہمان ٹیم ہوتل سے قضافی اسٹیڈیم جا رہی تھی کہ درشتگردوں نے بس پر اندھا دھن فائرنگ کر دی بس ڈرائیور بہادوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو اسٹیڈیم لے گیا کئی سری لنکنز کرکٹر زخمی ہوئے اس واقعے میں چھ سیکیورٹی اہلکار اور دو رہاگیر جان بہک ہوئے افسوسناک واقعے کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے چھ سال تک کسی ٹیم نے یہاں کا رخ نہیں کیا دوہزار پندرہ میں ویلکم بیک اگین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس فیلرسن کہتے ہیں کہ پاکستان کو لیکچر نہیں بلکہ واضح پیغام دیا ہے کہ دہشتگردی کے خواب میں کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بتا دیں ہم خود کر لیں گے انہوں نے کہا کہ پاک اقوان صحت واضح نہیں ہے اس لیے یہ نہیں ریکھیں گے کہ دہشتگرد کہاں ہیں جہاں بھی ہوا کاروائی کریں گے انہوں نے یہ باتیں جنوہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر داخلہ چود نصار علی خان کہتے ہیں کہ نواز شریک کے ساتھ مل کر پارٹی کی ایک اینٹ رکھی ہے ان کا کہنا تھا کہ آج پارٹی پالیسی سے انہیں شدید اختلاف ہے انہوں نے شیخ رشید کو قبردار کیا اور کہا کہ وہ ان کے حوالے سے بیانات دینے سے گریز کریں کسی غلط فہمی میں نہ رہیں پرویز مشرف اور دیگر ادوار کے سیاسی اوراق بھی کھول سکتے ہیں مسلم لیگ نور میں کوئی کرائسس نہیں ہے انشاءاللہ کوئی ڈیویجن نہیں ہے کوئی فوورڈ بلاک نہیں بن رہا اختلاف رائے ہے اور اختلاف رائے جمہوریت کی روح ہوتی ہے عودوں کی پیجے بھاگتا تو ان پینتیس سالوں میں بار بار اپنے آپ کو پیچھ چکا ہوتا ہے عودیں آنے جانے چیزیں ہیں حکومتیں آنے جانے چیزیں ہیں میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے ابھی آپ کو فوری خبر دیں کہ ملزم حماس صدیقی کو دبائی سے لانے کے لیے ایف آئی ای ٹیم تاحال دبائی روانہ نہ ہو سکی جسی حالے سے مزید جانیں گے آج یوز کے نمائندے سعود بن مرتزا سے سعود ایف آئی ای ٹیم کی روانگی میں آخر تاخیر کیوں ہو رہی ہے مرکزی کردار حماس صدیقی کو دبائی سے پاکستان حوالگی لینے لے جانے کے لیے ایف آئی ای کا کاؤنٹر ٹیرزم بھی ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ سٹینڈ بائی رہے ہیں لیکن تحال ابھی تک ان کی ٹیم روانہ نہیں ہو سکی ہے ذرائق ہے کہنا ہے کہ علاوک کام نے ایف آئی ای کے علاوہ رینجرز پولیس اور اساس اداروں کو بھی ٹیم کے ساتھ جانے کے لیے سٹینڈ بائی رہنے کے احکامات دی ہیں اور کہا جائے گا کسی بھی وقت یہ ٹیم دبائی جائے گی اور عماد صدیقی کو تمام قانونی جو معاملات ہیں وہ پورے کرنے کے بعد واپس لائے جائے گا ذرائق ہے کہنا ہے کہ دبائی جانے کے بعد بھی وہاں پر دو سے تین دن لگ سکتے ہیں مرحلے میں اور امکان یہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ تین سے چار دن میں عماد صدیقی کو کراچی واپس لائے جائے گا کانٹر ٹیرزم میں وہی ہے ایف آئی اے کا اس کی وہی بتایا جارہا ہے اسی کے کام ہے جو جائیں گے یہاں سے دبائی اور عماد صدیقی کی علاوہ حوالگی جو ان کے حوالے کی جائے گی اس کے بعد کراچی منتقل کیا جائے گا بہت شکریہ سعود دن مرتضی آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ امکم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کہتے ہیں کہ حماس صدیقی کی گرفتہ ہی کے حوالے سے کسی تحقیقات ادارہ نے تزدیک نہیں کی اگر ان پر الزامات ہیں تو قانونی کاروائی ہونی چاہیے ہم نے کبھی کسی کی سیاسی وابرسلگی کو قانون پر مقدم نہیں سمجھا اگر کسی نے حماس صدیقی کے پارسائی کی قسم کھائی ہے تو جل ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا نہ ہم کسی کے ساتھ ہیں نہ ہی کسی کے خلاف ہیں اگر کچھ لوگوں نے ان کی پارسائی کی قسمیں کھائی ہیں تو میرے خیال میں آنے والا وقت تو بھی ثابت کر دے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کسی تحقیقاتی ادارے نے یا حکمت پاکستان نے کسی نے آفیشلی کنفرم نہیں کہا کہ ان کے گرفتار کیا گیا نہیں ہے اگر کیا گیا ہے تو انصاف کے تخاظے پورے ہونے چاہیے اور جو آئین اور قانون کا راستہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے ہم سیاسی بنیادوں پر کسی کے نہ ساتھ کھڑے نہ کسی کے خلاف کھڑے اور اب یہاں پر لیں گے ایک بریک آج کے ساتھ رہے گی موسیقی